بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں لینئر الڈجبرہ اس کا لیکچر ہمارے پاس ایٹین ہے میرے چینل کا نام آصف محمود اے پی میتھی میٹکس ہے یہاں پار ایف ایسی بی ایسی بی ایسی ایم ایسی میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں آج ہم ویری 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 ایمپورٹن لیکچر ڈسکس کریں گے آپ کا جو فوکس ہے وہ ان پیجز کی طرف ہونا چاہیے ہمارے پاس جو نان ہوموجینیاس سسٹم آف لینئر ایکویشن ہے اس کو ہم نے نوڈ کیا تھا اے ایکس ایسی کل ٹو بی آپ کو پتا ہے کہ ایکس آو کے پاس ویری ایبل تھا ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹری اور بی یہاں پہ آو کے پاس کانسٹن ویلیو تھی بی وان بی ٹو بی ٹری تو یہ ہمارے پاس تھا سسٹم آف لینئر ایکویشن اب ہمارے پاس ہم ڈسکس کریں گے کنسسٹنسی کرائیٹریہ کہ جو ہمارے پاس سسٹم آف لینئر ایکویشن ہے سسٹم آف لینئر ایکویشن ان کا سلوشن کب یونیک اگزیسٹ کرتا ہے اور کب ان کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرتا پہلا کام ہمارے پاس نمبر ون ہے کہ رینک آف اے ناٹ ایکوال ٹو رینک آف اگمنٹڈ میٹرکس اے بی میں نے آپ کو اگمنٹڈ میٹرکس کے بارے میں بھی میں نے پریویس لیکچن میں بتایا تھا کہ آپ کوئی میں کوئی میں ٹو میٹرکس میں لاسٹ کولم کی جگہ پہ لاسٹ کولم میں آپ ورٹیکل لین لگا کے آپ کونسٹنٹ ویلیو بی وان بی تری لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اگمنٹڈ میٹرکس ہمارے پاس کیا ہے کہ رینک آف اے ناٹ ایکوال ٹو رینک آف اگمنٹڈ میٹرکس اے بی دوسرے لفظوں میں ایسے بھی لی سکتے ہیں کہ رینک آف اے لیس دن ہو رینک آف اگمنٹڈ میٹرکس اے بی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرے گا ان کنسٹنٹ سلوشن یعنی ہیز نو سلوشن یعنی اس جو آپ کے پاس اگر رینک آف اے ناٹ ایکوال ٹو رینک آف اے بی ہے تو اس کا کبھی بھی سلوشن یونیک اگزسٹ نہیں کرے گا تو رینک میں نے فائنڈ کرنے کا محصول بتایا تھا کہ رینک آف اے کیا ہوتا ہے نمبر آف نان زیرو روز وین دی میٹر ترچینج ان ایچلون فوم آپ ایچلون فوم میں چینج کریں جو نان زیرو رو ہوں گی وہ اس کا کیا کہلائے گا رینک اچھا دوسرے بات کہ آپ کے پاس اگر نمبر آف نمبر آف ایکویشن نمبر آف ایکویشن ناٹ ایکوال ٹو نمبر آف انونز فار اگزیمپل آپ کے پاس ایکویشن ہے 3x1 پلاس 2x2 پلاس 5x3 ایکوال ٹو سیون x1 مائنس 2x2 پلاس 9x3 ایکوال ٹو الیون دیکھیں آگے پاس ویریبل ہے x1 x2 x3 آگے پاس 3 ویریبل ہیں اور جو آگے پاس ایکویشنز ہیں ایکویشنز آپ کے پاس کیا ہیں تو دیکھیں نمبر آف ایکویشنز ناٹ ایکوال ٹو نمبر آف انونز اگر نمبر آف ایکویشنز برابر نہ ہوں نمبر آف انونز کے تو اس کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرے گا جب نمبر آف ایکویشنز نمبر آف ایکویشنز نمبر آف ایکویشنز نہیں کرتا تو دیکھیں ہمارا اس کے پاس یہ نمبر آف ایکویشنز تو یہاں سے آپ کو سب کلیر ہو جائے گا x1 plus x2 x3 is equal to 2 x1 1 plus x2 plus x3 is equal to 2 x1 plus x2 plus 1 plus x3 is equal to 3 a اگر ہم ان کو لکھنا چاہیں system of sorry augmented matrix میں تو کیسے لکھتے ہیں پہلے آپ لکھیں گے variable کے option کیا ہے 1 1 1 پھر کیا ہے 1 1 plus a اور 1 1 1 1 plus a میں نے کہا تھا vertical line لگا کر last column میں آپ constant کے ور لکھتے ہیں a 2 a 3 a یہ ہمارے پاس ہے augmented matrix اور a matrix کیا ہوگا اس میں یہ والے ہم جو value نہیں لکھیں گے وہ 1 1 1 1 1 plus a 1 1 1 1 1 plus a اس کو بیٹا matrix a کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں augmented matrix a b augmented matrix میں یہی فرق ہے جو آگے پاس matrix a ہے اس کے last پہ vertical line لگا لکھتے ہیں تو دیکھیں اس کو ہم change کریں گے actual form میں دوئے لفظوں میں ہم اس پہ apply کریں گے goss elimination method تو دیکھیں goss elimination method کیا ہے کہ آپ کے پاس جو first element ہے وہ 1 ہے ہم نیچے والے element کو کیا کریں گے 0 کریں گے اس کو 0 کریں اس میں منس کریں کیا کریں گے 2 میں سے 1 کو منس کریں اور 3 میں سے 1 کو منس کریں دیکھیں منس کریں کیا ہمارے پاس ہے 1 1 پلاس a 1 اور آگے 1 1 پلاس a 1 اور 2 a 1 پلاس a اور ہم کس میں 1 میں منس کریں 1 کیا 1 1 1 a کریں منس تو کیا آگے 0 1 پلاس 1 cancel a 0 a 0 a 0 a اب کیا کریں 3rd 3rd equation کیا 1 1 1 1 plus a 3 a 1 کو منس کریں 1 1 1 a کریں منس 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 0 0 cancel a 3 a 2 a 0 a 2 a اگلا کام کیا ہے آپ کا کہ یہ element کیا ہو 1 تو ہم کیا کریں اس equation کو a پہ divide کریں r 2 کو آپ a 1 1 1 اب آپ اس رو کی مدل سے آپ نیچے کیا کریں 0 تو دیکھیں یہ پہلے ہی 0 ہے تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس equation جو r 3 ہے r 3 کو آپ divide بھی ساری رو رو کہنا جو rank of a is equal to rank of b لیکن less than number of unknown کیونکہ ہمارے پاس جو numbers of equations تھی وہ 4 تھی جو numbers of unknown تھی وہ ہمارے پاس کیا تھے 5 اس کا مطلب اس کا unique solution existence نہیں کرتا یہ x1 کا option ہے یہ x2 کا یہ x3 کا یہ x4 اور x5 اس کا مطلب x4 minus 2 x5 is equal to minus 1 by 2 تو اس کو دلے x4 is equal to minus 1 by 2 plus 2 x5 تو دیکھیں یہ ہمارے پاس x5 کو آپ different value دیں گے تو آ کے پاس different answer آتے جائیں یہ x1 اور x5 یعنی x1 minus 3 x5 is equal to 1 by 2 x1 کی value نکال سکتے ہیں 1 by 2 minus 3 x5 تو دیکھیں اس طرح آپ x5 کی different value پوٹ کریں تو x1 کی different answer آتے جائیں گے اس کا unique solution existence نہیں کرے گا not a unique solution یہ ہمارے پاس important lecture تھا اگر اس میں آپ کو کوئی issue ہو تو آپ ہمارے ساتھ discuss کر سکتے ہیں